اسلام علیکم سٹوڈنٹس امتحان کا وقت قریب ہے اور بہت سارے سٹوڈنٹس ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کے اندر امتحان کا خوف ہوتا ہے اب اس خوف کی وجہ سے نہ تو وہ صحیح طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں نہ وہ کچھ کھا پی سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا انسان کی کامیابی کا سب سے بڑا دشمن وہ خوف ہے لیکن یہ جو خوف ہوتا ہے یہ ایک فرضی چیز ہے نپولین ہل اپنی کتاب Think and Grow Rich اس میں یہ بتاتا ہے اس میں چھے طرح کے خوف بتاتا ہے اس میں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو خوف ہوتا ہے یہ بود کی طرح ہوتا ہے جیسے بود انسان کو مارتا نہیں ہے لیکن ڈراتا ہے اسی طرح انسان کا جو خوف ہوتا ہے وہ اس کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہوتا ہے اس وجہ سے انسان سٹک ہو جاتے ہیں دیکھیں امتحان کا خوف اس کو ہونا چاہیے جو تیاری نہیں کرتا جو سارا سال وقت ضائع کر دیتا ہے لیکن جو سٹوڈنٹ پورا سال محنت کرتا ہے پورا سال تیاری کرتا ہے تو اس کو امتحان کا خوف نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ تو پورا سال جب محنت کرتا ہے اس کو اس چیز کا انتظار ہوتا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ جو میں نے سارا سال محنت کی تھی اب اس محنت کا پھل اور اس محنت کا سلہ مجھے ملے گا وہ ایگزیمنیشن حال میں جا کے گبرائے گا نہیں پریشان نہیں ہوگا اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی کسان ہے وہ فصل بونے کے لیے کھیت میں جاتا ہے فصل کو بو دیتا ہے اس کے بعد چھے مہینے ایک سال وہ اپنی فصل کی حفاظت کرتا ہے سردی اور گرمی کا خیال لگتا ہے لیکن جب آپ دیکھیں کہ وہ فصل کاٹنے کو جاتا ہے تو اس کے اندر جو خوشی ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا جو اس نے محنت کی ہے اس کا سلہ اور اس کا پھل اب اس کو ملے گا سو وہ تمام کے تمام جو سپرنٹس ہیں جو کہ پورا سال محنت کرتے ہیں ان کو امتحان کا ڈرنی ہوتا سو اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تیاری ضرور کریں آپ اپنے ایکزیمز کی تیاری کریں اگر آپ نے کچھ خواب دیکھ لی ہے تو بہانے نہ بنائے تیاری ضروری ہے تیاری اس لیے ضروری ہے زندگی میں کچھ کرنے کے لیے کچھ بننے کے لیے کچھ نیا کر کے دکھانے کے لیے سو وہ تمام کے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہیں انہیں امتحان کا خوف نہیں ہوتا لیکن وہ تمام سٹوڈنٹس جو سارا سال وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور ٹائم کو منیش نہیں کرتے سلیپرز کو گورڈ نہیں کرتے پھر جب اگزیمز قریب آتے ہیں تو انہیں ہر وقت ٹینشن ہوتی ہے بعض اگز اس ٹینشن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا